السلام علیکم کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہیں آپ ہمیشہ خوش رہے ہیں ایسٹر اور مسکراتے رہے ہیں ایوان رییکشن چینل میں آپ سب کا سواگت ہے ملتے ہیں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں عمران اللہ اور میں پروفیسر بنازر حسین تو آج ہم جس ویڈیو پر ریکٹ دینے جا رہے ہیں ویڈیو کے ٹائٹل بتا دے بھائی میجر گوروواریہ فاکستان ایسٹر کو ابھی بھائی میجر گوروواریہ صاحب کہتے ہیں کس بجان سے فیوچر نہیں ہے کیا فیوچر کو ہو گیا ہے بھئی فیوچر خراب کردیا ہے نا پاکستان نے اپنا فیوچر خراب کردیا ہے یا ایسے آلہ کریں پاکستان کا کچھ فیوچر تو ہے اس نے کیا ختم نہ ہو گیای میجر گورواریہ کا آپ کو پتہ نہیں ہے وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ آثانٹک ہوتی ہے ساؤ فیصد آثانٹک ہوتی ہے میں نے کیا پتہ یہاں تھی گوجہ پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ نہیں ہے اس لیے پاکستان جو ہے اب پتہ نہیں بینا فیوچر کے کوئی نہ کوئی فیوچر کے بارے میں تو سوچیں گے پاکستان چلو خیر انہوں نے نہیں کیا ہم نے خود ہی کیا اپنا فیوچر کراپ تو باتیں دیکھتے ہیں اور اپنا ریو ایڈ پر دیتے ہیں اس سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کہتا دیر کس بات کی سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیتا کہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ ہماری فیملی کا ہی سب آن سکے ہیں ویڈیو سٹا آر ناو ہی اس لیفٹننٹ کرنل فیز احمد فیز of the british indian army جی 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 he was part of the indian army پھر بٹوارا ہوا پھر وہ پاکستان چلے دے فیز احمد فیز ہمارے بھی ہیں اور جس فوج کا میں تھا اسی فوج کے وہ بھی تھے so matter of great pride for me دیکھیں فیز احمد فیز اور حویب جانت سے شکریہ میں پھر آپ کی بات کٹ رہی ہوں sorry پیچھے میں نے جو پکچر رکھی ہے میرے فادر اور فیز احمد فیز کی ساتھ اچھا نہیں آپ نے بتایا تاک بھر پہلے جلکور تو پہنے نا رکھے آبا sorry تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فیز احمد فیز اور حویب جانتے ہیں they are a product of certain circumstances زیاال حق کے جیل ان کی کال کوٹری ان کی ہنٹر ان کی تشددت ان کی مار پیٹ ان کا ٹورچر یہ سب سہنے کے بعد ان سب سے زندہ نکلنے کے بعد اور پھر بھی نہ ٹوٹنے کے بعد تب فیز احمد فیز اور حویب جانتے ہیں یہاں پہ تو جنیو کی فیز بڑھا دی اگر دو سو روپے تو فیز احمد فیز کوٹ کرنے لگتے ہیں ان لوگوں نے کبھی پرابلم دیکھی نہیں انڈیا میں انڈیا میں سب سے بڑی مجھے کیوں جھوٹے لگتے ہیں جو ہندوستانی فیز احمد فیز کوٹ کرتے ہیں یہ حویب جالب ہے نا کہ میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا دیب جس کا محلہ تھی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جسائے میں ہیں مسلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو بڑی مشہور بڑی مشہور نظم ہے حبیب جالب صاحب کی تو یہ انڈیا میں جو کوٹ کرتے ہیں ان کو نا اکل وکل تو ہے نہیں ان کو یہ چھوٹی چھوٹی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر ایک نظم کا ہر غزل کا ہر ایک شیر کا ایک وزن ہوتا ہے اور ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے ٹھیک ہے یا جیسے فیض صاحب کی فیض صاحب کی ایک بڑی مشہور نظم ہے کہ نصار میں تیری گلیوں کے وطن کی جہاں چلی ہے رسم کی کوئی نصر اٹھا کے چلے اور جو بھی چاہنے والا تواف کو نکلے نظر چورا کے چلے جس مجھا بچا کے چلے ٹھیک ہے میں پوری نظم سنا سکتا ہوں یہاں پہ لیکن سمیں نکل جائے گا میرا ہی کہنے کا مطلب ہے کہ بھارت میں بہت بڑا فراڈ ہے لیفٹ والوں کی طرف سے لیبرانز کی طرف سے انہوں نے زندگی میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی جس کو ہم کمپیر کر سکیں جو فیض احمد فیض صاحب نے حبیب جالب صاحب میں فیض کری تھی تو ان کو لائف میں کچھ بھی ہوتا ہے نا کچھ بھی ان کی زندگی میں تھوڑا بہت ہوتا ہے یونیورسٹی کی فیز بڑھ گئی ٹیکسی کا کرایا بڑا یہ ڈفری لے کے فیض احمد فیض گانا سو میں تو ان لوگوں وہ سیریسلی لیتا نہیں اچھا ان کا پرنانسیشن بھی بہت خراب ہے ان کا پرنانسیشن بھی ان کو پتا نہیں یہ اردو کا مرڈر یہی لوگ کریں گے کسی دن بیٹھ کے اور کر بھی رہوں گے میں بتا رہا ہوں آپ کو ان کو بلکل سوڑنٹ ٹیک دم سیریسلی بتا ہی اور اگلا سوال آپ دیجی نہیں آپ بلکل کے بارے میں ہی پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی ریسلی عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میلوں پر ایسے الزام لگا دیا تھا کہ میں آرمی چیف اپنی مرضی کا لانا چاہ رہا تھا جب کیسا نہیں تھا میں تو میرٹ پہ لاتا لیکن ساتھ ساتھ وہ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ جی نیوٹرل کیوں ہے ہماری فوج اور بیچ میں کیوں نہیں آ رہی انہوں نے کہا کہ اگر ملک پہ ڈاکہ پڑھ رہا ہوں گھر میں تو چوکی دار جو ہے جو کہ انہوں نے میرے خیالے باجوہ صاحب سے کہا کہ وہ نیوٹرل نہیں رہ سکتا آپ کے خیال سے یہ جو کلیش چل رہا ہے ایک طرح سے سیویلین اور ملیٹری کے بیچ میں یہ کوئی نقصان کر رہے پاکستان کا یا یہ بہتر ہے بطبع بولنا چاہیے اگر کوئی چیز غلط لگے تو دیکھیں عمران خان لالچی آدمی ہے ٹھیک ہے اس کو لالچ ہے اور اس نے پورے ملک کو گڑھے میں ڈال دی اپنی لالچ کے لیے میں آپ کو چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں ٹھیک ہے ہمارا ایک سٹیٹ ہے مہاراشترا جس کی کیپٹل ہے مومبائی بڑا مشہور ہے پاکستانی اس لیے جانتے ہیں کیونکہ وہاں پہ فلم انڈسٹری ہے لیکن جو لوگ نہیں جانتے وہ یہ نہیں جانتے کہ مہاراشتھ جو ہے وہ وہاں اس میں بڑے بڑے لوگ دیئے ہیں مہاراشتر نے بھارت کو اس دنیا کو اور سب سے بڑا نام جو ہے جو مہاراشتر نے دیئے سب سے بڑا نام سب سے بڑا نام دنیا میں کم ایسے نام ہوں گے اس قد کے وہ ہیں چھترپتی شیوازی بہاراج جنہوں نے اورنگزیپ کے سمراج جی کی ساری کھڑکیاں کھڑکا دی تھی ٹھیک ہے وہ وہ he was a tiger ٹھیک ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آرزو جی کہ ابھی وہاں پہ سرکار گرنے کی بات آگئی مجھے ادف تھاکڑے کی politics اچھی نہیں لگتی ٹھیک ہے مجھے ادف تھاکڑے کی politics اچھی نہیں لگتی کیونکہ مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ وہ اتارادھکاری ہیں بالا صاحب تھاکڑے کے مجھے نہیں لگتا وہ ان میں وہ گرمی ہے ہی نہیں وہ آگ ہے ہی نہیں ایسی ہے مطلب وہ راج تھاکڑے is more impressive ادف تھاکڑے ایسی میری ان سے politics کا کوئی لینے دینے میں انس کی politics سے agree بھی نہیں کرتا ادف تھاکڑے کی politics ہے ٹھیک ہے بالا صاحب کی بات نہیں کر رہا میں میں بات کروں ادف تھاکڑے کے ادف تھاکڑے کے mla's جو members تھے mla's میں چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے ایک شندے صاحب ہے شندے صاحب لے گئے انہی کی ادف تھاکڑے نے آپ کو پتا کیا کرا ادف تھاکڑے نے یہ بولا کہ اگر آپ نہیں چاہتے مجھے ایسی چیف منسٹر اور مہاراشترا تو میں جا رہا ہوں اس نے رات کو چیف منسٹر ریزیڈنس کھالی کر دیا اور اپنے فیملی ہوم میں چلا گیا ورشہ کر کے ہے جو سی ایم کا ریزیڈنس ہے اب دیکھیں آپ اس آدمی کو اچھا مانے یا برا مانے آپ کو نہیں پسند مجھے خود نہیں اچھا لگتا لیکن آپ کو ایک بات ماننی پڑے گی ان کو جیسی پتا لگا کہ he is no longer having that sort of majority within his own party and in the state assembly معاف کیجے گا انہوں نے خود ہی چھوڑ دیا he said کہ i'll resign نہ اس بندے نے foreign conspiracy کے بارے میں بات کری نہ اس نے CIA کے بارے میں بات کری نہ اس نے raw ISI کے بارے میں بات کری ٹھیک ہے ڈیکھئے بات پتا ہے کیا ہے پاکستان نے کبھی democracy نہیں دیکھی اور یہاں پہ جو بھی مسیحہ بن کے تھوڑی سی امید دے دیتا ہے نا عرضو جی یہاں پہ لوگ باولے ہو جاتے ہیں بالکل بالکل پریشان سے ہو جاتے ہیں کہ اب یہی کرے گا they don't realize کہ عمران خان کچھ نہیں کر سکتا نواز شریف کچھ نہیں کر سکتا زرداری کچھ نہیں کر سکتا جو بھی کرتے ہیں institutions کرتے ہیں کسی ملک کے لوگ آتے ہیں لوگ جاتے ہیں مہاتما گاندی کی death ہو گئی تو لوگوں نے بولا کہ اب ہندوستان کا کیا ہوگا جوالل نیرو کی death ہو گئی اب ہندوستان کا کیا ہوگا اندرہ گاندی کی death ہو گئی تب ہندوستان کا کیا ہوگا ٹھیک ہے یہ بہت بڑے بڑے leaders تھے no doubt اور انہوں نے contribute کر آیا بھارت کے لیکن بھارت انڈیا is getting stronger and stronger and stronger کیونکہ ہم لوگ نے ایسی کوشش کری کہ individuals یہاں پہ بھی پوڑے جاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں پوڑے جاتے بھارت میں ایسی بات نہیں ہے یہاں پہ بھی ہے لیکن ہم نے پھر بھی کوشش کری کہ institutions کو develop کریں مجھے نہیں پتا مہارashtra میں کل کیا ہوگا ہو سکتا ہے کہ شفتینہ کی سرکار بھرکراد ہے ہو سکتا ان کی سرکار گر جائے ہو سکتا دیواندر فرنویس جی آ جائیں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن فیکٹ آف ڈا میٹر ڈیموکرسی ایسی میں کہتا ہوں ڈانالل ڈیو نے ساجش کری ٹھیک ہے میں کہتا ہوں ڈانالل ڈیو نے ساجش کری میں کہتا ہوں امریکہ نے ساجش کری جیسا امران کھان کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں سب نے مل کے ساجش کری اس میں رو بھی شامل تھا اس میں سی آئیے بھی تھا مساد بھی تھا اور سب نے اپنا دیش ویش دھرم سب چھوڑ کے بولا کھان کو نکال نا کیونکہ خان اپنے اپنے ایک نیوکلیر ویپن سب کی ساجش تھی امران کھان کو پھر بھی گریس چھوڑ دینی چیئے تھی اور یہ اگزامپل مہاراشترہ میں دیکھ رہی ہیں انڈیان کو یہ بڑی بات نہیں لگتی جو ڈیوڈا ڈیوڈیان کو بولی چھوڑ چھوڑ نہیں تھا انڈیان سے اتنا لوب مت کرو اتنی لالچ مت کرو اتنا اس سے اتنا لگاؤ مت کرو کہ امران کھان میں یہ بات کر جہا تک آپ میں بولا فوج دیکھیں سب ایسا ہے فوج تو کبھی نیوٹرل نہیں رہی امران کھان جو گوھار لگا رہا رہا ہے اپنی خود کی فوج سے وہ کس بات کی گوھار لگا رہا ہے وہ اسی بات کی تو لگا رہا رہا ہے کہ تم لوگ نیوٹرل مت رہو کیونکہ اس کو پتا ہے کہ the army is not neutral it has never been neutral پاکستان کا دیکھئے جنرل باجوہ اپنے آپ میں you know I think that he is a good man but institutionally institutionally پاکستانی army has always been involved دیکھئے اگر آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی فوج الگ رہے تو یہ جو آپ نے ISI کے اندر political wing بنا رکھا ہے آپ اس کو dissolve کریے ISI جیسے انڈیا میں ہے انڈیا میں ایک ایجنسی اور ایک ایجنسی 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 too of power to the army کیونکہ بغل میں ہندو ہے وہ آ کے کھا جائے گا یہ جائے گا تو ایک تیوری بنائی national security state جو عمران خان کہہ رہا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے اگر ایک normal طریقے سے ایک normal ملک میں بات کریں تو عمران خان کہہ رہا ہے وہ غلط بس وہ آرمی سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم مت کرسی پہ بیٹھو تم مجھے بیٹھا دو کرسی پہ سب ساری پرولم سال ہو جائے گی پاکستان کی لیکن اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے کہ کوئی سیویلین گورنمنٹ اتنی سٹرونگ ہو سکتی ہے کہ وہ کہے آرمی کو پاکستان میں کبھی نہیں ہو سکتا آپ میں آج آپ کو لکھوا کے دے دوں کوئی آرمی چیف آپ کا آگیا ٹھیک ہے جانگیر کرامت ٹائپ کا جس نے بولا چلو تھوڑا سا دور رہتا ہوں ورنہ پاکستان میں بہت مشکل آپ کی دو تین چیزیں ہیں کیونکہ آپ سوال آپ 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 جیسے قوم جا رہی ہے تو اس کے پاس ایک ڈائریکشن یہ ہوتا ہے کوم کون سا ڈائریکشن لیتی ہے وہ کوم کا future ڈیسائیڈ کرتی ہے ٹھیک ہے آپ نے جو ایک نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ بنایا ٹھیک ہے آپ نے جو بولا کہ نہیں ہمیں جنگ جو رن ڈی والے ہمیں پیدا نہیں کرنا ہمیں فوجی پیدا کرنا جہاد فی سبی لیللہ یہ ایک mindset لے تو دیکھیں یہ اگر آپ آم کا پیڑ بوئیں گے تو اس میں سے سنترے تو نکلیں گے نہیں آج جی نا آم سے تو آم ہی نکلے گا تو اگر آپ کیکڑ کا پیڑ لگائیں گے تو اس سے کانٹے ہی نکلیں گے پاکستان کا direction ہے یا پاکستان میں منتھن ہو ان intellectual churning آج کی تاریخ میں آپ سوال پوچھتا ہوں آپ کیوں لگتا ہے کہ پاکستان کی اتنے بڑے بڑے لوگوں نے dual citizenship لے رکھی ہے ان سب کی properties بار نہیں it is not because of corruption it is not because of corruption corruption ایک وجوات ہو سکتی ہیں اس کی دو تین میں سے corruption ہو سکتی ہے لیکن ان لوگوں نے کیوں کہ رکھا ایسا شہباز گل کا american citizenship کیوں ہے آپ کے جو NSA تھے مہد یوسف سب ان کا green card کیوں ہے US کا یہ اتنے لوگ جو amerika کے یہ پاکستان کے جو top کے لوگ ہیں یہ بہار کی citizenship لے کے کیوں رکھتے ہیں آپ نے کبھی سوچ ہے اس کے پیچھے thinking کیا ہے they don't believe in pakistan جی ان کو پاکستان تو بھروسہ نہیں ہے کب تک چلے گا کتنے دن چلے گا یہ کام یہ کام آپ چیک کر سکتی ہیں اگر آپ کو لگے کہ میں غلط بات کہہ رہا ہوں یہ کام محمد علی جنہ صاحب نے کرا تھا انہوں نے جب ان کی property بھوم میں نیلام کری جاری تھی بیچی جاری تھی اس کو ڈس کرا بڑا سٹرونگ ایموشن ہو کیا ایموشن ہوگا کیا ایموشن ہوگا وہ تو آپ کو بولنا ہے کہ تمہیں ہندوؤں کو کاٹ نا تمہیں ہندوؤں کو مارنا ہے بھارت سے ہماری دشمنی ہے آپ کو کہیں نہ تو موٹیویٹ رکھنا ہے لوگوں کو پوزیٹی موٹیویویشن تو ہے نہیں اچھا دوستو ویڈیو ختم ہوئی ہے تو میجر گھوریویر رویہ نے جو باتیں کی بہت اچھی باتیں کی اور حقیقت بات ہے پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے اردو کے شاعر تھے اور عدیب تھے فیض اور حبیب جالب وہ واقعی ان کا بہت زیادہ اردو میں نام ہے اور اگر دیکھا جائے ان کی وہ نظمیں اور ان کا جو غزلیں وہ سنی جائیں اور پڑھی جائیں تو ان میں اگر انہوں نے جس طرح کے حالات واقعات کا سامنا کیا اور پھر وہ حالات واقعات وہ اپنے نظموں میں دیکھ کر آئے اور اس سے انہوں نے ملقلب ایسی ایسی باتیں اور ایسی ایسی غورو فکر کرنے والی ان کی جو وہ لائنیں تھیں جسے ملق کے حالات بدلے جا سکتے تھے اور اگر ان پر غورو فکر کیا جاتا تو ملق کے حالات کافی بہتر ہوتے لیکن سب سے پہلے بات تو یہ ہے مناظر بھی کہ پاکستان کا فیوچر نہیں ہے تو اس میں یہ بھی ہے کہ اس طرح کے شہر اور عدیب ملک میں پہلا نہیں ہو رہے اب جو شہر اور عدیب بند ہیں وہ صرف عاشقی اور مشوقی سے آگے نکلی نہیں رہے اور جیسے دیکھیں نا سنتالیس میں آزاد ہوا پاکستان تو تیس میں خطبہ العباد میں لمحہ اقبال نے شہری خطبہ دیا لوگوں کو موٹیویشن کیا اس کے بعد پھر شہری سے نوجوانوں کو کیسے انہوں نے مخاطب کیا زمین سے آسمان تک ان کو مطلب کے پہنچ آیا کہ ہاں وہی بھائی وہی تو جو ان کی جدو جہتی جو ان کی نظمیں تھی ان کی گزلیں تھی جو علماء اقبال کے شہران انداز تھا اس سے لوگوں میں جذبہ پیدا ہوا تھا لیکن ہم ازاد ہوگئے لیکن ازاد تو ہم ہو گئے ہیں لیکن ذنی غلام آج بھی ہم ذنی غلام ہیں مطلب اس کے دو پینٹ وہ دیکھیں کہ کس وجہ سے پاکستان کا فیوچر نہیں ہے ہاں ان کے پینٹ ایسے تیکھ ہمارے لئے بھی سوچنے والی اور ایک لمحہ فکریہ بات ہے کہ میچر حالان کہ اس ملک میں ہم رہتے ہیں وہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کو ایک ایڈوائز کر رہے کہ آپ کا ملک یہاں سے یہاں تک پہنچ سکتا ہے اور آپ ایسے سنبھل بھی نہیں سکتے تو ہمارے لئے اور ہمارے خبرانوں کے لئے سوچنے والی بات ہے کہ ہم اس دل دل سے کیوں نہیں نکل سکتے کیوں ہمارا فیوچر نہیں ہے کیوں ہم اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں تو اس نے دیکھ کہ ایک ارمی باقی باٹی گئے آپ زیاء لاک دیکھیں ایوب لاک دیکھیں مشرف دیکھیں انہوں نے مارشل لا لگایا اور کیسے پاکستان کا اس میں کتنے جو دوسرے پاپولیشن جتنی بھی تھی تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوا تو اب دیکھیں کہ آپ عمران خان صاحب آئے عمران خان نے کیا کیا کہ آپ کی سیاست سیاست کو علاق کریں اب انڈیا میں واقعی ڈیموکریسی ہے پاکستان ڈیموکریسی کا صرف نام لیتا یہاں ڈیموکریسی شروع سے نہیں ہے ڈیموکریسی یہاں شروع سے اگر ڈیموکریسی ہوتی تو زیار لاک تیارے پہ نہ مارا جاتا بھٹو فانسی نہ دی جاتی یہاں ڈیموکریسی شروع سے نہیں تھی تو یہ دیکھیں کہ آرمی آپ کیسے سیاست سنو نا یا وہ آپ کی آرمی ایک آپ کے ملکی افاظت کے لئے کھڑی آپ نے تو افاظت نہیں کرنی وہ شباز گل صاحب دیکھے دوری شریعت انہوں لی ہوئی ہے صحیح کہہ رہا ہے بلکل صحیح کہ پاکستان کو پتا ہم پتا نہیں کب تک رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ پاکستان کا فیوچر ہی نہیں آئے اسی وجہ سے وہ بات دوری شریعت لے رہے ہیں اگر پاکستان کا ان کو پتا ہو نا کیا کیونکہ اب ہمارے کندوں پر جیسے عمران کھا نے اپنے بیانات میں اپنی تقریروں میں کہا تھا کہ میں اس کو اسلامی ریاست بناؤں گا اور وہ ڈاکٹر بچارہ امریکہ سے اس کے پاس ڈگری تھی امریکہ میں اس کے پاس نیشنلی تھی وہ 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 چھوڑ کے آئے اس کی بیانات سن کے جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ ملک اللہ تو پہلے سے بہتر ہو گئے پہ عمل کریں حالانکہ آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں وہاں بھی اس پہ یقین کر لیتی ہے لیکن جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو لوگوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں اور سب کو آنکھیں دکھانے شروع کر لیتے ہیں جب اندرا گاندی گئے انڈیا مطلب ان کی وفات ہوئی تو لوگوں نے مطلب جو ہیرو تھے ملک جن میں لیڈرشپ والی بات تھی تو انہوں نے سٹرونگ سے سٹرونگ ہوتا گیا ہمارا ملک تو حقیقت بات آج بھی جو موڈی صاحب ان کی دیکھ لیں کہ وہ ملک کو کہاں پہ لے کر آگئے ہیں جو وہ نہیں ہوتے تو کوئی اور آتا تو ہماری سوچ ہی تا کہ ہم نے بس اپنے لیڈر جو بھی اچھا سچے جھوٹے ہیں ان کی باتوں پر عمل کرنا ہے آدھ انہیں عمران خان کا ساتھ دینا ہے اور اپنے بارے میں کوئی سوچنا نہیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہے ہمیں کرنا اگر ایک امران خان صاحب سمجھا رہا ہے لوگوں کو کہ اگر عمران خان باقی ایک اچھا حکمران ہوتا نا تو اس کو چاہیے تھا کہ فوج کو سیاست میں کبھی بھی نہ گسیٹ تھا اسے پتا تھا پہلے کیا ہو چکا ہے لوگوں نے کیا کسے کیسے ہر دفعہ آرمی کا عمل کر رہا ہے پہلے جو مطلب جب اس کے سیٹ سیو تھی تاب اس نے آرمی پہ ایک عرقی نہیں آنے دیا ساڑھے تین سال میں بڑے نہیں آرمی کے اتنی زیادہ فیور کرتا رہا بلکہ آرمی کو اس نے فرانٹ لائن پہ لے آیا تھا فیصلہ خود بات میں کہتا پہلے آرمی سے پہ کرتا لیکن جو اس نے کام کیا اس ترہی اس ترہی ترہی کوئی اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا اپنی آئی 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 امران خان اگر رضائن دینا تو اس طریقے سے دیتا مطلب برا بلا یا کسی کے بارے میں یہ کہ رہ ہے امران خان باقی لالچی سے لالچی ہے اگر اس کو پاکستان کی فکر ہوتی نا تو یہ کرسی کا لالچ کبھی بھی نہ کرتا جیسے آپ پہلے دیکھے اس ٹائم شو ہو گیا جس ٹائم اس کو نکال تھا پچار وزیر اللہ جو تھا عثمان بزدار اور ساتھ میں اس نے اس کو لیا کہ اس کے بیانات آپ نے سننے پرویز لائی کو کبھی بھی نہیں اتار جو مرضی کو کچھ کہہ لائے یہ کرنا وہ کرنا پھر اینڈ پہ وہ کہہ رہا جیسے کافل ہی کا پرویز لائی اس کو لائرہ ہے مطلب ہے یہ اپنے لائلت کی بنا پہ سیٹ بچارے کے لئے سننکوش جب اس کو پتا چلا کہ سیٹ بھی نہیں بچ رہی اب اس نے لوگوں میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں اب بعد میں کہہ رہا ہے جب ادم اتماعہ آرہی ہے تب کہہ میں الیکشن کرواتا ہوں تب کون آپ کا الیکشن مانے بندے کے پورت ہوتے تو پہلے ہی کہہ رہے کہ میری عوام نے مجھ سے کچھ اور جو پوزیشن ہے وہ نہیں کچھ میں ریزائن دیتا ہوں اس ٹائم ریزائن دیتا الیکشن دوبارہ ہو جاتا پتا چل جاتا کون چیز فول تو اپنا سیٹ پر فاضل جب پتا چلا کہ میری سیٹ بچنی نہیں ہے تو یہ تو بھئی دیکھو نا مجھے حرانگی ہوتی عوام پہ یار آج بھی عوام میں شعور کیوں نہیں آرہا کیوں نہیں وہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ رہے کیوں حلا یہ عوام جو برانہ یہ عوام ہی ہے یہ ہم میں سے اوپر جاتے ہیں جو بھی دو نمبری کر جاتے ہیں یا جیسے آج کال تو شریف بندہ یہاں سے جو مالی حدیس کی کمزور ہے وہ تو وہاں تک جائے نہیں سکتا یہ دو نمبری کر جائے بھی جائیں بدماشی کر جائیں چرس بیج کر جائیں فین جو بھی بھی جائیں غلط کام جائیں مالی حلات بھی ایسی سی جو شریف بند ہے وہ تو دو نمبری اور غلط کام 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 نہیں کر جائیں پھر صاف جو اس کی بیس بن جانی ہے تو جب اس کے پاس سارا خزانہ آنا تو اس نے کیوں نہیں کرنی پڑے گی چلو بھی ہمیں تو میجرے گوڑی باتیں بہت اچھی لگیں اور ان کی باتیں اتھانٹک تھیں اور اپنے حالات کو بدلنا چاہیے اور یہ ہوگا جب ہم اپنی سوچ کو بدلیں گے تو چلو بھی اگر آپ لوگوں کو ماری جی ویڈیو اچھی لگی تو اپنی رائے ازار ضرور دیجئے گا اور شنیل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے گا ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ